موسیقی موسیقی السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ تمام لوگ پر خیر و حافت ہوں گے میرا نام محمد زہیر احمد ہے اور پچھلی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ آج نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو ہے نروس سسٹم سے ریلیٹڈ جو کومن ڈیزیز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی مریض کون سی میجر کومن ڈیزیز ہیں جو کہ نروس سسٹم سے منسلک ہوتی ہیں یا ریلیٹ کرتی ہیں تو وہ ڈیزیز ان مریضوں کو کیسے کاؤز ہوتی ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ مریض نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ڈیزیز کا حصہ بنتا ہے تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اپنا فارما شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور خاص طور پر بیل ایکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ٹائم لی مل سکیں اور ہمارا اوبجیکٹیو یقینن آپ نہیں بھولے ہوں گے فائف انڈر سبسکرائبر آپ لوگ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے تو اس اوبجیکٹیو کو ضرور یاد رکھی جائے تو آئیے اپنی اس ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم آپ کو ڈیزیز آف نروس سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سی میجر ڈیزیز ہیں جو کہ نروس سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ چھے ڈیزیز ہیں جو کہ بہت کومنلی پیشنٹ جن سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم آپ کو بریفلی بتائیں گے کہ کون سی ڈیزیز کیا ہے اور کیسے کاؤز ہوتی ہے مریض کو سب سے پہلے ڈیزیز ہے سیزر سیزر ہے کیا آج سیزر is a burst of uncontrolled electrical activity between brain cells also called neuron and nerve cells that causes temporary abnormalities in muscle tune or movements like stiffness twitching, limpness behavior sensations or state of awareness سیزر ہے کیا نروس سسٹم میں جو بھی activities جو بھی neurotransmission یا جو بھی messages convey ہوتے ہیں body سے brain کی طرف اور brain سے body کی طرف یہ electric activity کے تحت ہوتے ہیں تو سیزر جو ڈیزیز ہے وہ also cause ہوتی ہے جب یہ uncontrolled electrical activities burst ہو جاتی ہیں from one cell to another یعنی کہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں جسے ہم ایک نیورون سے دوسرے نیورون بھی کہہ سکتے ہیں ایک نیورون سے دوسرے نیورون بھی کہہ سکتے ہیں تو یعنی کہ جب یہ uncontrolled electrical activity burst ہو جاتی ہے رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں تو اس condition کو سیزر کہا جاتا ہے second disease ہے epilepsy جو کہ most common disease ہے epilepsy ہے کیا epilepsy is a brain disease where nerve cells don't signal properly which causes seizures سیزر ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ uncontrolled electrical activity جب burst ہو جاتی ہے تو وہ سیزر کہلاتی ہے تو جب electrical activities جو uncontrolled ہوتی ہیں یہ burst ہو جاتی ہیں تو properly message نہیں پہنچ پاتا brain میں جس کی وجہ سے brain اس کے مقابلے میں instruction نہیں دے پاتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ایسی disease جس میں nerve cell properly signal نہیں دے پاتا کسی بھی message کے against میں یا کسی بھی information کے مقابلے میں تو اس condition کو epilepsy کہا جاتا ہے epilepsy کی کچھ علامات ہیں جن میں پہلی علامات ہے anxiety anxiety ایک disease بھی ہے جس کو ہم آگے جا کے آپ سے further detail میں discuss کریں گے anxiety کے بعد muscle stiffness ہو جاتی ہے مریض کو یعنی کہ اس کے muscles پٹھے ہیں وہ stiff ہو جاتے ہیں کھچ جاتے ہیں تیسری جو علامات ہے وہ head tongue bite عمومن آپ نے سنا ہو گا کہ کسی بھی مریض کے حوالے سے کہ اس مریض کے دانتوں میں زبان آگئی ہے تو یہ بھی epilepsy کی ایک علامت ہے چوتھی علامت ہے bowel control پانچ علامت ہے staring اور چھتی علامت ہے temporary confusion یہ چھے وہ علامات ہیں جس کی وجہ سے مریض epilepsy کا مریض کہلاتا ہے تیسری common disease ہے anxiety anxiety ہے کیا anxiety is an uncomfortable feeling of nervousness or worry about something that is happening or might happen in the future anxiety is a normal reaction to stress and can be beneficial in some situation anxiety وہ condition ہے جس میں ایک لا محال خوف انسان کو پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہ کام کرنا چاہے تو اس کام میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس سوچ کو anxiety کہا جاتا ہے لیکن anxiety ایک normal reaction بھی ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام start کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کام کے do and don اچھائی اور برائی سب چیزوں کو سوچتا ہے لیکن یہ بیماری اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان ہر کام میں صرف برائی ہی سوچتا ہے اچھائی نہیں سوچتا کہ میں یہ کام کروں تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کوئی مجھے وہ نہ کہہ دے positive aspects یعنی کہ اچھائی کے بارے میں کم سوچتا ہے انسان اور برائی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے اس situation کو ہمومن اپنے ماشرے میں بندے سے دوسرے بندے کے مو سے بہت سنتے ہیں کہ اس کو یہ درد ہو گیا تو بھئی یہ شیٹی کا درد ہے شیٹی کا نرف پین فروم ان انجری اور ایریٹیشن اینڈ کمپریس تو دا شیٹک نرف ایٹ رنس فروم یور لوور بیک تو یور فیٹ شیٹی کا وہ نسوں کا درد ہے جو کہ تب پیدا ہوتا ہے یا تو کسی انجری کی وجہ سے یا شیٹک نرف کے کمپریس یعنی کہ دب جانے کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے اسے شیٹی کا کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے تصویر کے ڈائیگرام کے اندر اس کو منشن کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو بیک سائیڈ ہے یعنی کہ کولے سے لے کے ہمارے پیر تک وہ درد اس وقت محسوس ہو جب شیٹی کا نرف کمپریس ہو جائے کسی انجری کی وجہ سے خدا ناستہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی ایکسرسائز کی وجہ سے تو اس درد کو شیٹی کا کہا جاتا ہے اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا یہ درد کولے سے لے کے پیر تک جاتا ہے آپ کے بیک سائیڈ پہ اس کے بعد جو پانچھیں ڈیزیز ہے نروس سسٹم سے ریلیٹیڈ وہ ہے آلزائیمر disease آلزائیمر disease is a brain disorder that slowly destroy memory and thinking skills and eventually the ability to carry out the simplest task a brain disorder that usually start in late middle age or old age and get worse over time آلزائیمر disease ہے کیا یہ ایک brain disorder ہے یہ وہ condition ہے جس میں آہستہ آہستہ میموری یعنی کہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت ہماری یاد داشت کمزور ہو جائے جس کی وجہ سے ہم آسان سے آسان کام نہیں کر پائیں یہ بیماری عموما late middle age یعنی کہ 40's یا بڑھا پہ یعنی 60's کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور یہ وقت فوق کرونک ہو جاتی ہے ورسٹ ہو جاتی ہے آخری ڈیسیز جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے پارکنسن ڈیسیز پارکنسن ڈیسیز is a brain disorder that cause a gradual loss of muscle control it is a condition in which part of the brain become progressively damaged over many years پارکنسن ڈیسیز وہ ڈیسیز ہے جسے brain disorder بھی کہا جاتا ہے جس میں مستقل مزاجی سے muscle control ختم ہو جاتا ہے muscle control کیسے ختم ہوتا ہے کہ brain کا ایک specific part جو ہے وہ مستقل تیزی سے damage ہونا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ علامات ہیں جو کہ ہم نے آپ کو diagram میں دی دی ہیں سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہے slowness of movement دوسری علامت ہے اس کی speech changes تیسری علامت ہے tremor چوتھی علامت ہے flotoleness اور پانچ علامت ہے loss of smell جب مریض پارکنسن ڈیزیز سے effect ہوتا ہے یعنی کہ متاثر ہوتا ہے تو اس میں یہ پانچ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ چہل قدمی اس طریقے سے نہیں کر پاتا جیسے کہ نارمل لوگ کر پاتے ہیں اس کا چلنا بہت کم ہو جاتا ہے بہت آہستہ ہو جاتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی speech changes ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس کے بولنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے وہ نارمل طریقے سے بول نہیں پاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نحر سا کے توتلا پن آجائے یا وہ بولنے سے کاثر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عموما جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی وائس چینج ہو جاتی ہے اسی طرح سے time to time یہ قدرتی پروسس ہے جو کہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے جب بڑاپا آتا ہے تو ہماری آواز تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جب بولنے میں لڑکراہ شروع ہو جائے کراہت آ جائے تو اس کنڈیشن کو پارکنسن ڈیزیز کی ایک سیمٹم بھی کہا جاتا ہے تیسری جو اس کی علامت ہے وہ ہے ٹریمر ٹریمر یہ کہ ہاتھ ہمارے موومنٹ ان کی سلو ہو جاتی ہے یعنی کہ نارمل ہاتھ اگر آپ سیدھا رکھیں تو وہ اسٹریٹ نظر آتا ہے لیکن پارکنسن ڈیزیز کا جو مریض ہے وہ ہاتھ اس کے تھوڑے سے مڑے بھی ہوتے ہیں فلوٹنلیس ہوتی ہے کہ اس کو پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے پیٹ میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور لاؤس آف اس میل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سونگ نے کی صلاحیت کسی بھی چیز کو کمزور ہو جاتی ہے یہ پانچوں علامات اگر کسی مریض میں پائی جائیں تو مریض پارکنسن ڈیزیز کا مریض کہلاتا ہے جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ بتایا ہے کہ میجر جو ڈیزیز ہیں نرویس سسٹم سے ریلیٹیڈ وہ کیسے کاؤز ہوتی ہیں مریض ان میں کیسے مبتلا ہوتا ہے کون سی علامات ہیں جن علامات کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی مریض نرویس سسٹم سے ریلیٹیڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور یقینا اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ اپنے ریمارکس اپنے کمنٹس اپنے فیڈبیک ہمیں ضرور دے سکتے ہیں فیس بک پر یا اپنا فارما چینل کے یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر تو اگین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا فارما چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ٹائم لی مل سکیں فائیف انڈر سبسکرائبر کو اوبجیکٹیو کو بھولیے گا نہیں کیونکہ وہ آپ لوگ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو کے آخر میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور اپنے سینل کا بھی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ